رمضان علم ہے رمضان علم ہے ویلکم باک جی خوش آمدید کہتے ہیں بک ریویو ہمارا سیگمنٹ آخری سیگمنٹ ہوتا ہے روزانہ اور اس میں ہم ایک بک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں غاتین و حضرات یہ جو ہمارا وجود ہے یا جو ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یہ ہماری سوچ کی پیداوار ہوتی ہے وہ لوگ جو بچپن ہی سے بڑی سوچ رکھتے ہیں اور جوانی تک اس بڑی سوچ کو لے کر چلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ فیوچر جو ان کا ہوتا ہے وہ بہت ہی بلند عظیم اور بہت کچھ اچیف کرتے ہیں ان دی ادھر ہینڈ وہ لوگ جو چھوٹی سوچ کے مالک ہوتے ہیں نیگٹیو سوچتے ہیں ہر چیز میں مین میخ نکالتے ہیں اور نیگٹیوٹی پھیلاتے ہیں ان کی زندگی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ خاص نتائج نظر نہیں آتے اسی لئے کہتے ہیں کہ بڑی سوچ رکھنے والے لوگ ہمیشہ کامیابی کی منزلوں کو پہنچتے ہیں اور جو چھوٹی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ بہت پیچھے اور بس آپ کو ناشکری کرتے ہوئے لوگوں میں عیب نکالتے ہوئے یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ بڑی سوچ رکھنے والے وہ کامیابیوں کی بہترین منزلوں تک جاتے ہیں یہ جو کتاب ہے سوچ کا حمالیا یہ قاسم علی شاہ صاحب کی ان دو سوچوں کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اس کتاب میں کامیابی فیصلہ سازی تسکیہ نفس مرشد فکری ارتقاء شخصیت سازی انسان کی ذہانتیں اور وہ تمام چیزیں جو آپ کو بہترین فیوچر کی طرف لے کر جاتی ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کتاب کو آپ ضرور پڑھئے اگر آپ اپنی زندگی میں کسی ایسے مرحلے میں ہیں جہاں آپ چاہنے کہ باوجود بھی اچھا بڑا اور پوزیٹیو نہیں سوچ سکتے یہ کتاب آپ کی سوچ کے اندر وہ اڑان لے کر آئے گی وہ اونچائی لے کر آئے گی جس کا نام سوچ کا حمالیا ہوگا اور انشاءاللہ یہی جو اونچی سوچ ہے اس کو ہم نے اپنی زندگی میں لاتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہترین بنانا ہے یہ کتاب اس کا ایک ذریعہ ہوگی ضرور پڑھئے گا اور اپنی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنائیے اس کتاب کو یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بے انتہا خیال رکھئے اللہ آپ سب لوگوں کو آسانیہ دے اور کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بے انتہا انفرمیشن علم اور خوبصورت باتوں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان علم ہے رمضان علم ہے